بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم دوستو اس دنیا میں ایسے ریل لائف ہیروز ہیں جو اس قابل ہیں کہ دنیا میں ان کی ایک پہچان ہو ایسے لوگ اپنے مسائب اور مشکلات کے باوجود کسی چیریٹی کے بغیر ہی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں ہماری آج کی سٹوری ایک ایسے ہی انسان کے بارے میں چین شنگ چائنہ کے ساؤتھ ویسٹ میں رہتے تھے وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی مسیبتوں کے باوجود اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا چین جب سات سال کا تھا تو اس کے سات قدرت نے ایسا کھیل کھیلا کہ چین کو دونوں بازوں سے ہاتھ دونے پڑ گئے چین کو شدید کنڈ لگا جس کے وجہ سے اس کے دونوں بازوں شدید مداثر ہوئے اور اسے بغیر بازوں کے زندگی گزارنے پڑی چین اب اٹھالیس سال کا ہے اس نے نہ صرف اپنا خیال رکھنا سیکھا بلکہ اسے اپنے خاندان کے گزر و اوقات کے لیے اپنی فیملی کے فارم ہاؤس کو بھی چلانے کا طریقہ سیکھ لیا اور اس کے سات سات وہ بنا بازوں کے اپنی اکانویں سالہ ماہ کا خیال رکھنا بھی خوب جانتا ہے بہت سارے لوگ جو مختلف حادثوں کا شکار ہوتے ہیں اور معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے ایسے لوگ اکثر کسی دوسرے پر انحصار کرنے لگتے ہیں مگر چین نہ صرف اپنے کام کرتا بلکہ اپنے ارگرد لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی ہما وقت تیار رہتا چین کے پروسٹنگ کے مطابق چین دونوں بازوں نہ ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں سے جلدی کام مکمل کرتا ہے چین اپنی ڈس ایویلٹی کو کبھی اپنے کام کے راستے میں آڑے نہیں آنے دیتا چین نے اس معذوری کے بعد پہلا کام ککنگ کرنا سیکھا اور وہ چمچ گرنے کا نشان آج بھی اسے یاد دلاتا ہے کہ کیسے اس نے ککنگ میں مہارت حاصل کی چین نے پھر اپنے ماباپ کی مدد کرنا سیکھا جب وہ سولہ سال کا تھا اس نے بکریاں اور گائیں بھی چرانا سیکھ لیں چین اپنے ہاتھوں کی جگہ اپنے پاؤں استعمال کرتا اور اسے کافی دفعہ پاؤں میں چوٹ بھی آئی کیونکہ سارے کام وہ پاؤں سے ہی کرتا تھا اور وہ کبھی جرابے بھی نہیں پہن سکتا تھا کیونکہ جرابے پہننے میں اسے کافی ٹائم لگ جاتا تھا چین جب بیس سال کا تھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری اس کے سر پر آ گئی ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اس کی ماں بھی پیرالائز ہو جاتی ہے چین پر آئیت ہو جاتی ہے چین کو اب اکیلے اس بوجھ کو جھیلنا تھا اس نے اپنے باپ کے فارم کو سنبھالا اور دو وقت کی روٹی مہیا کرتا اور اپنے پاؤں کی مدد سے ماں کو کھانا کھلاتا ایک دفعہ چین کو ایک پڑوسی نے کہا کہ وہ کام چھوڑ کر بھکاری بن جائے پڑوسی کی اس بات نے چین کو بہت دوسرہ دلایا اور اس نے کہا بے شک میرے بازو نہیں ہے مگر میرے پاس بہت اچھے دو پاؤں ہیں چین کو معلوم تھا کہ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کی ماں کی کون دیکھ بال کرے گا چین ایک بکاری بن سکتا تھا اور آس پاس کے لوگ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں مگر اس نے اپنے لیے کچھ اور ہی چنا اور اپنی معذوری کو اپنی سٹنٹ بنایا اور زندگی کی مشکلات کو دیدہ دیلیری سے سامنا کرنا شروع کر دیا چین کی اس زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معذوری سو پریشانیاں لاکھ مسیوتیں آ جائیں پھر بھی حوصلہ اور حمد نہیں ہارنا چاہیے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کر کے اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خیال رکھئے گا فی امان اللہ